ظل انتظامیہ پشاور نے پانچ فروری کو کشمیری عمام سے اظہار ایب جاہتی کی طور پر تقریبات ریلیوں اور انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنانے کا اعناقات کیا اس حوالے سے مرکزی تقریب نشترحال میں منعقد کی گئی جس میں وزیراعلا خیبر پخت انخواہ محمود خان نے بطور مہمان ایک حصوصی شرکت کی تقریب میں وزراء ممبران صوبائی اسمبلی آلاف سلام سمیت مختلف مکتب آئے فکر سے تحلق رکھنے والے سیکرو آفراب نے شرکت کی تقریب میں کشمیریوں کے حوالے ستہ کاریر ملی نغمے اور سٹیڈ ڈرامے پیش کیے گئے جس کے بعد نشترحال سے صوبائی اسمبلی تک فزرعلا خیبر پخت انخواہ کی قیادت میں کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی کے حوالے سے ریلی بھی نکالی گئی شرکت میں مختلف پلیکارز اور بینس اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے نارے درج تھے ٹیپٹی کمیشنر پشاور محمد علی اسغر کی قیادت میں نشترحال سے صوبائی اسمبلی تک انسانی ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی گئی اس موقع پر شرکت میں کشمیریوں کے حق میں نارے لگائے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور ایک دن کشمیری کی جد جید آزادی ضرور لنگ لائے گی کشمیریوں پر بارتی افواد نے ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں کشمیری پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں لیکن بھارت کو یہ منظور نہیں انہوں نے کہا کہ ہم کشمیری عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اس کے لیے ازاروں بہن بائیوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیاں رہیں گا نہیں جائیں گی انہوں نے کہا کہ اقوام متعددہ کو اب سنجیدگی سے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوگا کیونکہ اب سب کو پتا چل چکا ہے کہ بھارت نے کشمیر میں ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کو پاکستان سے کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا شہیدوں کا خون رنگ لائے گا جنہ انتظامیاں کی جنہ نگرانے پشاور کے دیگر علاقوں میں بھی ریالی کا انعقاد کیا گیا جبکہ مختلف سکولوں میں بھی تقریبات کا انعقاد کیا گیا تھا واضح رہے کہ پانچ فروری کو پشاور میں عوام نے یومین یک چاہتی ہے کشمیر کو برپورت تری کے سمان آیا ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں